پچھلے دنوں اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے تلاشی کے دوران خودکش دھماکہ کرنے والا تحریک تالبان کا بمبار قرم ایجنسی کے علاقے پارچنار سے دارالحکومت پہنچا تھا اور اس کا ٹارگیٹ ایک شیعہ امام بارگاہ تھی حملہ آور اور اس کے ساتھی راولپنڈی میں پیر ودائی اور سبزی بندی کے علاقوں میں ٹھہرے تھے ایجنسیز کی جانب سے کی جانے والی جیو فنسنگ کے ذریعے دہشتگردوں کے باہمی رابطوں کا پتہ لگایا گیا اب تک خودکش بمبار کے ہینڈر سمیت پانچ دہشتگرد پکڑے جا چکے ہیں دہشتگرد قرم ایجنسی سے سفر کرنے کے بعد راولپنڈی میں قیام پذیر ہوئے تھے جس کے بعد ان کے ہینڈر نے خودکش بمبار کو اسلام آباد پہنچایا تاہم خودکش بمبار اپنے ٹارگٹ کی جانب بڑھ رہا تھا تو پولیس والوں نے اسے روک لیا اور یوں اسلام آباد ایک بڑی تباہی سے بچ گیا اگرچہ تحریک تعلیمان نے اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے لیکن اس منصوبے میں ایک سے زیادہ پڑوسی ممالک کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اور بھارت اور افغانستان کا نام لیا جا رہا ہے تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ جیسے وسائل دہشتگردوں کو فراہم کیے گئے وہ کوئی لوکل گروپ یا کسی دہشتگرد تنظیم کا انفرادی عمل نہیں ہو سکتا ذرائع کے مطابق یہ درست نہیں کہ گاڑی باروس سے بھری ہوئی تھی خودکش حملہ آور گاڑی میں سوار تھا جس نے باروس سے بھری جیکٹ پہن رکھی تھی اور تلاشی کے دوران دھماکہ کر دیا ٹیکسی ڈائیور بے قصور تھا جسے راور پنڈی میں پیر ودائی کے علاقے سے ہائر کیا گیا تھا حملہ آور کی رہائش بھی پیر ودائی اور سبزی منڈی اسلام آباد کے ایریے میں تھی چونکہ یہ علاقہ بہت زیادہ آبادی پر مشتمل ہے اور اندرون پیر ودائی میں چھوٹے چھوٹے مکان آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس لیے یہاں کسی کا چھپ کر رہنا آسان ہے کچھ برس قبل سبزی منڈی کے علاقے سے کچھی آبادی کو ختم کیا گیا تھا کہ وہاں جرائم پیش افراد کی بھرمار تھی یہ جرائم پیشہ اب بھی پنڈی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں موجود ہیں حکومت کے پاس ان کا کافی ڈائٹا موجود ہے اس میں سے جرائم پیش افراد کی چھانٹی کی گئی اور ان لائنوں پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ جیو فنگ سنگھ کے ذریعے دہشتگردوں کے رابطوں کا علم ہوا بمبار کی سہولتکار پیر ودائی کے علاقے میں رہائش پذیر تھے جن میں سے پانچ افراد کو اٹھا لیا گیا ہے ذراعے کے مطابق اگرچہ تالبان دہشتگرد جیو فنسنگ کے بعد سی سی ٹی وی کیمروں میں بھی دکھائی دیا لیکن حیران کن طور پر اس کے کسی سے ملنے کے ٹھوس چواہید ابھی تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں مل سکے بتایا جاتا ہے کہ چونکہ بننوں اور خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں دہشتگرد کاروائیوں کی وجہ سے اسلام آباد سیکیورٹی ہائی الٹ پر تھا اس لیے دہشتگرد اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکا اور پہلے ہی پولیس کے ہتے چڑھ گیا بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ خدا نخواستہ بمبار اسلام آباد کے ریڈ زون تک پہنچ جاتا اور خود کچھ دھماکہ کر دیتا تو بین الاقوامی طور پر پاکستان پر بہت برے اثرات پڑتے اس وقت اسلام آباد کی سیکیورٹی ریڈ الٹ پر ہے اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے حفاظتی الٹ جاری کر رکھا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا